بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اگزیم کی پریپریشن کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے چینل پہ بہت زیادہ سیلف اسیسمنٹ بہت زیادہ ایکسرسائزز کروائی تھی تو کچھ سٹوڈنٹس نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے ہمیں اس کے کمپلیٹ ہمیں سیریز سے پڑھائیں ہمیں چپٹر وان سے سٹارٹ کریں اور اس کے اندر جتنا بھی کچھ ڈیٹیل سے ہے وہ پڑھائیں تو اس سیریز کا آج میں لیکچر وان جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی جو سٹوڈنٹس ابھی نئے نئے نائنٹ کلاس میں آئے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ یہ نائنٹ میں نائنٹ کلاس میں اب آ چکے ہیں یہاں پہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کیمسٹری تو اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کیمسٹری آئی کہاں سے ہے تو سب سے پہلے اس بات پر اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں کہ کیمسٹری جو ہے ابھی آپ کی کیا ہے جیسے کہ آپ نے اگر اس نائنٹ کلاس سے پیچھے چلے جائیں ایٹ کلاس میں آپ نے پڑھا تھا سائنس پڑھا تھا جس ایک سبجیکٹ تھا سائنس لیکن جب آپ اس کلاس میں آگئے نائنٹ کلاس میں تو اس کو اپگریڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر مزید تین جو ہے الگ سبجیکٹ نکال دیئے گئے ہیں جس میں فیزکس آ جاتا ہے کیمسٹری آ جاتی ہے اور بائیولوجی بھی آپ نے یہ بک بھی دیکھی ہوگی تو ان کو تین ڈیفرنٹ بکس میں آگے جا کے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں ایک سبجیکٹ آ گیا ہے کیمسٹری تو جب آپ کی ٹیچر لیکچر جو ہے آپ کو کنوے کرتی ہوں گی تو اب پوری کلاس کو انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہاں پہ اس کو کیسے سمجھیں تو اس چیز کو میں دیکھتے ہوئے میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیے اس لیکچر کو بہت ہی آسان انداز میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سبجیکٹ بیسیکلی جتنا آپ کو دیکھتا مشکل ہے اتنا ہے نہیں بہت آسان سبجیکٹ ہے جس آپ نے کیا کرنا ہے ہر چیز پہ بہت اچھے طریقے سے فوکس کرنا ہے تو آپ اس سبجیکٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا جو چپٹر ہے فنڈامینٹلز آف کیمسٹری جو کہ چپٹر ون ہے اس سے ہم سٹارٹ کریں گے تو کیمسٹری جسٹ دیکھنے میں بہت مشکل لگتی ہے لیکن اگر آپ اسے آرام سے بیٹھ کے سمجھ لیں ایک دفعہ تو اس سے زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ میں آپ کو کہوں گی نہیں ہے لیکن سب سے پہلے آپ کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو دیکھیں جیسے کہ کیمسٹری جو ہے اس میں ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن اکثر آپ سے پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے کہ سائنس کیا ہے وہ اس طرح سے بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ what is science define science what do you know about science یعنی کہ آپ سے وہ اس سے related short question کوئی بنا سکتے ہیں کوئی بھی mcqs بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کا مطلب جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ سائنس جو ہے وہ کون سی زبان سے آئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ سے پوچھا جائے what is science what do you know about science what does it mean of science کچھ بھی اس طرح سے گھما پھرا کے آپ کو question دیں تو ان سب کا answer just یہ ہی ہے ایک ہی answer آپ نے سب میں لکھنا ہے وہ just آپ کو confuse کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں science کس زبان کا لفظ ہے جو science ہے ہمارے پاس یہ ایک latin word ہے یعنی کہ یہ جو language ہے اس سے آیا ہے اور وہاں سے اس کا نام کیا تھا اس language میں scientia ٹھیک ہے scientia بھی کہتے ہیں اور scientia بھی کہتے ہیں تو وہاں سے آیا تھا اور اس کا مطلب ہوتا ہے knowledge تو just آپ اس کی definition میں آپ کیا لکھیں گے آپ یہ لکھیں گے اور یہ لکھنے کے بعد آپ اس کو مزید expand کرنے کے لیے یہ information بھی لکھ دیں تو کیا بات ہے لیکن آپ سے وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے mcqs میں پوچھنے کہ science is our word greek word بھی کہہ سکتے ہیں latin word بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو وہ mcqs دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو اس کی definition clear کر دیتی ہوں the knowledge that provides understanding of the world and how it works is called science تو یہاں پہ science کی definition کو clear کر دیا گیا ہے کہ وہ والا knowledge knowledge کا مطلب ہوتا ہے علم کہ وہ والا علم جو آپ جو آپ کو provide کرتا ہے understanding understanding کا مطلب ہے کسی چیز کی بھی سمجھ کسی چیز کی بھی سمجھ ٹھیک ہے of the world اب یہاں پہ کس چیز کی سمجھ پوری دنیا کی and how it works اور پھر وہ سمجھ کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو ہم لوگ science کہتے ہیں اب اس کو آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی اس کی definition تو میں آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دیتی ہوں کہ آپ simply یہ سمجھ لیں کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں پنکھا چل رہا ہے اوپر اب یہ پنکھا پنکھا بنا کیسے ہے اس کے بارے میں جاننا کہ اس کے اندر کیا کیا لگا ہوا ہے اس کے اندر capacitor کس طرح سے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر wires کس طرح سے لگی ہیں اور کس طرح سے اس کے فینز اس کے ساتھ fit ہوئے ہوئے ہیں کون کون سا material اس میں استعمال ہوئے ہیں اور تب جا کے یہ پنکھا بنا اور یہ اب کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ چیزیں جاننا اسی کو ہم لوگ science کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک example دے دی اب ایک اور example دیکھ لیں جیسے کہ آپ bike چلاتے ہیں یا آپ نے bike دیکھی ہوگی تو آپ کے mind میں یہ question آتا ہوگا کہ اس bike کو بنانے کے لیے کیا کیا استعمال ہوا کیسے کیسے اس کو fit کیا گیا اور کتنا مطلب یہ کیسے اب کام کرے گی تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تمام electric جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں electricity کی اس سے ہٹ کے آپ کے جو ہیں اگر ہم دیکھیں ہمارے جو planets ہوتے ہیں وہ کس طرح سے work کرتے ہیں planets جو ہیں وہ earth کے تو جتنے بھی planets ہیں وہ sun کے اردگیرد کس طرح سے revolve کرتے ہیں تو یہ چیز جاننا اسی کو ہم لوگ science کہتے ہیں تو یہاں پہ یہی بات کہے گی ہے the knowledge that provides وہ والا knowledge وہ والا علم جو کہ ہمیں مہیا کرتا ہے کسی بھی چیز کی سمجھ بوج اس دنیا میں کسی بھی چیز کی سمجھ بوج اور کس طرح سے کیا ہوتی ہے تو یہ جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ chemistry کوئی ایک الگ سبجیکٹ نہیں ہے یہ science ہے science کے اندر سے ایک شاخ نکلی ہے ایسے سمجھے science ایک بڑا سا درخت ہے اور اس درخت کے اندر سے ایک شاخ نکلی ہے جس کو chemistry کا نام دیا گیا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اب یہ جو ہے یہ ایک برانچ ہے science کی اور یہ چیز کے ساتھ deal کرتی ہے تو یہ چار چیزوں کے ساتھ deal کرتی ہے تو وہ کون سی چار چیزیں ہیں اس میں ہمارے پاس ایک آجاتی ہے composition ایک آجاتا ہے structure ایک آجاتے ہے properties اور ایک آجاتا ہے reactions of metals تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ deal کرتی ہے یہ chemistry ٹھیک ہے تو ہم اس کی definition یوں نہیں کرتے ہیں the branch of science that deals with the composition structure properties and reactions of metals just اتنی سی definition لیکھ کمپوزیشن کسے کہتے ہیں ہم لوگ کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے بناوت کہ کوئی بھی چیز کیسے بنی ہوئی ہے میں آپ کو اس کی اگزیمپل جنرل آپ کی دیلی لائف سے دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائیں تو کمپوزیشن کا مطلب ہے کوئی بھی چیز کس طرح سے بنی ہوئی اس کی کیا بناوٹ ہے فور اگزیمپل آپ چائے بناتے ہیں تو چائے بنانے کے لیے آپ کو چینی کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ آپ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے پتی کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کو ملا کے آپ کے پاس چائے تیار ہو جاتی ہے اب یہاں پہ کیمسٹری میں کیا ہوگا آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون کون چیزیں ملائیں تو کیا بنتا ہے جیسے کہ یہاں پہ کیمسٹری میں آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے ہائیڈروجن کو ملائیں اکسیجن کے اندر تو ہمارے پاس بن جاتا ہے وارٹر ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ وارٹر کہتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس اور بھی اگزیمپل ہیں اس کی جیسے کہ کاربن مل جائیں اور اکسیجن جو ہے وہ مل جائیں تو یہ دونوں مل کر کیا بناتی ہیں یہ کاربن ڈائوکسائیڈ بناتی ہیں تو اس طرح سے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس کس چیز کو ملائیں تو کیا چیز بن جاتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کی اگزیمپل ہیں لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو ستنی سے سمجھانے کے لئے دی ہے اس کے اگزیمپل میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ وارٹر کے بارے میں نے آپ کو بتا تھا اس ہی کے اگزیمپل کو میں مزید دسکس کر لیتی ہوں کیونکہ یہ یہ ہاں پہ ہیزی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیسے کہ ایک ہمارے پاس دو ہائیڈروجن ہے تو یہ اس طرح سے اس کا سٹرکچر بن جاتا ہے اس طرح سے اس کی مطلب کس طرح سے سٹرکچر ہے اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو میتھین کی اگر لے لیں تو میتھین اس طرح سے بنتا ہے اس کا سٹرکچر CH4 جس کو ہم لوگ سوئی گیس کہتے ہیں اور اس کا یہ سٹرکچر اس طرح سے بنتا ہے لیکن اگر ہم اس سٹرکچر کی بات کریں تو کچھ اس طرح سے سٹرکچر بنتا ہے یعنی کہ ہم لوگ کیمسٹری میں یہی پڑھتے ہیں کہ کوئی چیز کی بناوٹ کیسے ہوئی ہے اس کا سٹرکچر کیسے ہوا بنا ہے اور اس کے بعد اس کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں تو پروپرٹیز ہوتی ہے اس میٹل کی خصوصیات کون سے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس دو ٹائپ آ جاتی ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتی ہے فیزیکل اور دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے کیمیکل تو فیزیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیمیکل کا مطلب میں یہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں فیزیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز بظاہر دیکھتی کیسے ہے اور کیمیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ان کو ہم لوگ ریاکٹ کروائیں تو ان کی نئی چیز کیا بنتی ہے تو میں آپ کو پہلے فیزیکل جو پروپرٹی سمجھا دیتی ہوں فیزیکل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کا ہم لوگ کلر دیکھتے ہیں اس کی سمیل دیکھتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ دیکھتے ہیں میلٹنگ میرے پاس ہے اب اس کی فیزیکل پروپرٹی کیا ہوں گی وہ دیکھ لیتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا سب سے پہلے ہم اس کا کلر دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کا کلر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا اس کا کلر پینک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا کلر دیکھیں گے تو اس کا کلر پینک ہے سیکنڈ چیز ہم اس کی سمیل دیکھیں گے اس کی سمیل کیسی ہے تو جب ہم اسے سونگیں گے تو ہم اس کی سمیل پتا چل جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور اگر ہم لوگ میلٹنگ پوائنٹ چیک کریں گے بعد ہمارے پاس یہ ہے فیزیکل پروپرٹیز میں اس کی شیپ کیسی ہے اس کی شیپ سیلنڈریکل ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گئے فیزیکل پروپرٹیز کسی بھی میٹل کی تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کیمیکل پروپرٹیز تو کیمیکل پروپرٹیز کو ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے بیسیکل کہ جیسے کہ آپ اگر دیکھیں کہ کوئی بھی دو چیزیں پہلے کیسی ہوتی ہیں اور بعد بھی کیسے ہوتی ہیں اگر ہم لوگ اس کی اگزیمپل لیں ہم لوگ اگر اس کی اگزیمپل لیتے ہیں وارٹر کی تو ایچ ٹو جو ہے یہ ہمارے پاس ایک گیس ہے ایک قسم کی اور یعنی کہ وارٹر تو اب دیکھیں اگر ہم دیکھیں یہ گیسیز ہیں اور یہ گیسیز آگے جا کے لیکویڈ فارم میں ہوئی ہیں تو مطلب اس کی یہ شیپ اس شیپ سے ٹوٹلی شیپ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے تو اس کو ہم لوگ کیمیکل پراپرٹیز کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور لے لیتے کاربن اور اکسیجن کی یعنی کاربن کو اور اکسیجن کو اگر ہم مکس کریں تو یہ دونوں گیسیز ہی ہیں جب انہیں مکس کریں تو ہمارے پاس کاربن ڈیکسائیڈ بن جاتی ہے اور اس کی بلکل ڈیفرنٹ کمپوزیشن ہوتی ہے یعنی کہ جیسے یہ گیسیز ہو گئی ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتی اس کے اگر لے لیں نورمل جو دیلی لائف سے تو جب اگ کو بوئل کرتے ہیں اس سے پہلے اگ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے لیکن جب آپ اسے بوئل کر لیتے ہیں تو اس کو اوپر سے دیکھنے میں تو جیسے نورمل پہلے اگ تھا لیکن جب آپ اس کا چھلکہ اتارتے اور اندر سے دیکھتے ہیں تو اگ جو ہوتا ہے وہ ہارڈ فارم میں ہوا ہوتا ہے تو اب آپ بتائیں کیا کمپوزیشن میں ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو میں اور اگر اگر پیپر کو جلاتے ہیں تو پیپر کیا جلانے کے بعد واپس آسکتا ہے نہیں آسکتا وہ بھی اس کی کیمیکل پروپرٹیز ہیں پیپر دکھتا کیسے ہے اس کا کلرر کیسا اس کا سمیل کیسی ہے اس کی شیپ کیسے وہ تو اس کے فیزیکل پروپرٹیز ہو گئے اور کیمیکل پروپرٹیز جلنے کے بعد واپس وہ نہیں آسکتا اسی طرح لکڑی کو جب آپ جلا دیتے تو وہ راخ بن جاتی ہے اس کے بعد وہ واپس لکڑی نہیں بن سکتی تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریاکشن آف میٹلز تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ریاکشن آف میٹلز کی میٹلز کی ریاکشن کس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں میٹلز کی ریاکشن یعنی کہ اس میں ہم نے یہی بتانا ہوتا ہے کہ کیمسٹری کے گر میں نے جیسے آپ کو بات بتائی ہے کہ کیمسٹری ساری ہوتی ہی میٹلز کے اوپر بیس کرتی ہے یعنی کہ اس میں ہم لوگ جتنے بھی میٹلز ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور انہی کی کمپوزیشن سٹرکچر پروپرٹی سب کچھ انہی کا پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریاکشن کس طرح سے میٹل ہکا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی دو چیزیں مل کر کیا بناتی ہیں اس کو ہم لوگ ہی ریاکشن کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں دو ریاکٹنٹ ساپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا ریاکشن کرتے ہیں جس طرح کے گھر میں آپ چائے بناتے ہیں آپ کھانا بناتے ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ریاکشن ہی ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ بتا دیتی ہوں کہ میٹلز کا ریاکشن یہاں پہ کیسے ہو رہا ہے جیسے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو تو یہ مل کے کیا بنا دیتے ہیں وارٹر کو بنا دیتے ہیں اب یہاں پہ کیا تھا ہائیڈروجن ایک گیس تھی اور آکسیجن بھی گیس تھی لیکن جب انہوں نے ہی وارٹر بنا دیا تو یہ لیکویڈ ہو گئے اسی طرح سے اگر ہم کاربن ڈائکسائیڈ کی بات کریں تو کاربن تھا پھر آکسیجن تھا مل کے انہوں نے کیا کاربن ڈائکسائیڈ بنا دیا یعنی کہ یہ ایک رییکشن ہوتا ہے اور رییکشن جب دو رییکٹن ساپس میں رییکٹ کرتے ہیں تو جو کام کرتے ہیں جو چیز نئی اجاز ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ رییکشن کہتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آنا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اس میں ہم لوگوں کے پاس اس کی وجہ سے بہت ساری نئی چیزیں ہمیں جو ہیں وہ ملی اور جن کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں تو وہ کون کون سی ہیں آپ کے پاس یہ ایک 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 بتائیں یا ایک اپلیکیشن بتائیں کیمسٹری کے تو یہاں پہ بہت سمپل طریقے سے میں نے بتایا ہوا ہے اسے آپ یاد کر لی جیے گا سب سے پہلا ہے پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس جو ہمیں کیمسٹری سے پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس حاصل ہوئیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کو کھودا جاتا ہے اور اس کے اندر سے مختلف قسم کی مادنیات نکالی جاتی ہیں ان کو نکالنے کے بعد ان کے اندر مزید ریاکشن کر کے ان کو ایک نئی چیز بنا دیا جاتا ہے تو جب نئی چیز بنا دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک قسم کا پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس ہمارے پاس تیار ہو جاتا ہے تو وہ میں کس وجہ سے حاصل ہوا کیمیسٹری کی وجہ سے کیمیسٹری کے ہوتے ہوئے ہی ہمیں میڈیسن اور ڈرگز جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں میڈیسن مطلب دوائیاں جتنی بھی ہوتی ہیں جیسے کہ پینا ڈال ہو گئی پیرا سٹمول ہو گئی آئی بی پروفن ہو گئی کچھ بھی اس طرح سے اور ڈرگز جتنی بھی نشہ آور ادویات ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں اور یہ سب ہمیں کس سے حاصل ہوئے کیمیسٹری کی بدولت تھی اس کے علاوہ سوپ یعنی کپڑے دھونے والا سابن ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کا سابن ہوتا سرف ہو گیا جس کو مشین میں ڈالتے ہیں اور وہ بہت اچھے سے ورک کرتا ہے تو وہ بھی ہم نے کیمیسٹری سے حاصل کیا اس کے علاوہ پیپر بھی ہم نے کیمیسٹری کی بدولت ہی حاصل کیا درختوں سے نکالا جاتا ہے درختوں کو پہلے کاٹا جاتا ہے جب کٹ کے پیپر کو نوٹ کیا جاتا تو ڈیفرنٹ کلر کے جو ہیں پیپر ڈیفرنٹ ٹری سے ڈیفرنٹ قسم کے پیپر جو بنائے جاتے ہیں اور پہلے پہلے پیپر نہیں ہوا کرتے تھے پھر جب یہ پیپر کیمیسٹری کی وجہ سے ایجاد ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا اخبار بننا شروع ہوئی بکس جو کور کیا گیا اور اس طرح سے جتنے بھی پیپر ورک تھے وہ ہوئے اور پھر جتنی بھی ہم پلاسٹک کی چیزیں گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ سب بھی کیمیسٹری کی وجہ سے آئی اس کے علاوہ پیگمنٹس یعنی جو ہم گاڑیوں کے اوپر پیئنٹ کرتے ہیں یا گھر میں پیئنٹ کرتے ہیں دلوازوں پہ پیئنٹ کرتے ہیں یعنی کلر کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کیمیسٹری کی وجہ سے آیا حاصل ہوا اس کے علاوہ پیگمنٹس پیگمنٹس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا ذرہ ہونا اور وہ آگے جا بہت زیادہ خوش نما ہو جاتا ہے پیگمنٹس میں ہمارے پاس پرفیوم بھی آ جاتا ہے جیسے پرفیوم تھوڑا سپریے کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے کہ ہر جگہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ پیگمنٹس ایسے ہوتا جیسے کہ چاول ہوتے ہیں زردے کا تھوڑا سا کلر پھل جاتا پورے چاول میں چھوٹا سا پیگمنٹ تھا اور اس نے کس طرح سے ورک کیا اس کے علاوہ انسیکٹسائیڈ انسیکٹسائیڈ یعنی کیڑوں مکورے جو ہوتے ہیں ان کو مارنے کی ادویات ہوتی ہے وہ کیمسٹری کی وجہ سے ایجاد ہوئی پیسٹسائیڈ ہوتے ہیں جو ارث ورمز ہوتے ہیں ان کو مارنے کیلئے زمین کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں یا ہمارے پلانٹس کو نقصان نہ پہنچائیں تو ان کو مارنے کیل کرنے کیلئے ہمارے پاس پیسٹسائیڈ ہوتے ہیں وہ بھی کیمسٹری کی وجہ سے آئے کیمسٹری تھا میڈیسن جب ایجاد نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ بہت ہی چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے بھی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی لیکن اب کیمسٹری نے اتنی زیادہ اس کے اندر ویرییشن کر دیا کہ آپ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں پینا ڈال کی گولی کھا طرح پیپر میں یہ ریپیٹ ہونے ویسٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کیمسٹری کی کون کون سے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو کیمسٹری کے بہت سارے اگر جتنے فائدے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نقصانات بھی تو اس کے بتائیں نا تو اس میں ہمارے پاس جو پہلا ہے جن ریشن آف ٹاکسک ویسٹ یعنی کہ جو بھی ٹاکسک ویسٹ ہوتا ہے زہریلا ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی بن رہا ہوتا ہے اس کی اگزمپل آپ دیکھ لیں جیسے کہ آپ فیکٹریز کے اندر دیکھیں تو فیکٹریز کے اندر جب کوئی بھی چیز تیار کی جاتی کھال ہوتی ہے اور ان کو ڈیفرنٹ پروسیس سے گزار کے اس کے بعد جو ہے اس کو لیدر کی کسی بھی شیپ میں ڈھالا جاتا ہے اور جو اس کا ویسٹ ہوتا ہے اس ویسٹ کو کہیں نہ کہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے جو بھی چینلز جا رہے ہوتے ہیں میرین واتر گند اس ویسٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پانی کے اندر رہنے والے جانور ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے یا جو بھی پانی پیتے ہیں ان کے لیے وہ ٹھیک ثابت نہیں ہوتا نقصان دے ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت ساری بیمارگی انسان کو لگ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ڈیزیز کا سبب بن جاتا ہے اس کے بعد پولوٹی ائر جو ہماری ہوا ہوتی ہے وہ بھی تو پولوٹ ہوتی ہے وہ بھی علودہ ہوتی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اس کی ایسی ہے جیسے کے کیمیسٹی کی بدولت بہت ساری ہے اس کو بہت زیادہ آلودہ کر دیتی ہیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ استماع ہو گیا یا کوئی بھی ریسپائریٹری ٹریک کی جتنی بھی ڈیزیز ہیں وہ نہ شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ فیکٹری کے اس کے علاوہ نیوکلئر ویپنز یعنی کہ اس نے کیمسٹری نے اب یہ بھی کر دیا ہے نیوکلئر ویپنز مطلب کہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی جنگ وغیرہ لڑتے تھے تو اس میں جو بھی ایٹمز بنائے جاتے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ تو ٹھیک ہوتا ہے یعنی ایٹم بوم جو بنائے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کا ایسا بھی ہوا تھا جیسے کہ پیچھے آپ کو یاد ہو تو ہیروشیما اور ناغہ ساکی پہ ایک 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 جو وہاں پہ بلاس کیا گیا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جو نیوکلئر ویپنز ہیں وہ کس طرح سے نقصاندے ثابت ہوئے اور بہت سارے لوگوں کی جانے بھی وہاں پہ گئی اس کے علاوہ کیمیکل وار یعنی وار کے دوران جو ہے وہ ایک قسم کا ہوا کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جس کے بعد کیا ہوتا ہے جو دوسری سائٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو دشمن ممالک ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جو بھی فوجی جنگ کرنے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو آج کے لیکچر میں آپ کیمیسٹری کی بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہوں گی اور جتنے بھی شورٹ کوئی